نام شکار میں ہوں لیلہ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آج کا ویشہ ہے سومتی معاوصیہ پر کریں جے پانچ مہا دان راج پتر بھی ہو جائیں گے خوش پورے سال ہوگی ترقی سومتی معاوصیہ ستارہ جلائی دوہجار تیئی کو ہے اس دن گنگا جہاں انہیں پویتر ندیوں میں شنان کرنے سے پاک مٹ جاتی ہیں اور دان کرنے سے اکشاپن کی پراغتی ہوتی ہے ہندو دارم میں شعب تیتھیوں پر شنان اور دان کا بڑا محتو ہے سومتی معاوصیہ کے دن آپ پتروں کے نمیت دان کرتے ہیں تو انراج پتر بھی پرسان ہو جاتے ہیں اور بے اپنے وانچ کی ترقی کا شیروع دیتے ہیں آئیے جانتے ہیں سومتی معاوصیہ پر پتروں سے جڑے پانچ مہا دان کے بارے میں باستر کا دان جس پرکار سے منوشوں کو موسم کے انسار کپڑوں کے جرورت ہوتی ہے تاں کے بے سردی اور گرمی سے بچ سکیں اسی طرح پتروں کو بھی جرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں گرر پران میں بتایا گیا ہے اس وجہ سے آپ سومتی معاوصیہ پر اپنے پتروں کے لیے باستروں کا دان کریں چھاستروں کے انسار دوتی اور گمچھا دان کرنا چاہیے نمبر دو چاندی کی واسط میں پرانک مانتوں کے انسار پتر لوگ کا ستھان چندرما کے اوپری حصے میں ہوتا ہے اس وجہ سے آپ پتروں کو چاندی سے ونی واسطوں کا دان کر سکتے ہیں اس سے بے پرسان ہوتے ہیں سوک اور سمریدی کا شیرواد دیتے ہیں نمبر تین دودھ اور چاول کا دان پتروں کو پرسان کرنے کے لیے آپ چندرما سے چوڑی واسطوں ہیں جیسے دودھ اور چاول کا بھی دان کر سکتے ہیں اس دان سے انراج پتر بھی خوش ہوتے ہیں ان کا شیرواد پرابت ہوتا ہے بانچ کی وریدی ہوتی ہے نمبر چار کالے تلک کا دان مانوصیہ کے دنشنان کے بعد آپ اپنے پتروں کو دیان کر کے کالے تلک کا دان کر دیں انیہ واسطوں ہیں جو بھی دان کریں اس دران ہاتھ میں تل لے کر دان کریں دارمک مانتہوں کے انسار بے واسطوں ہیں پتروں کو پرابت ہوتی ہے بے اپنے وانچ سے پرسان رہتے ہیں نمبر پانچ بھومی دان جدی آپ شانتہ وان اور سمپن ہیں تو اس پتروں کو پرسان کرنے کے لیے اما وصیل پتر پکش میں بھومی کا دان کر سکتے ہیں بھومی دان کو مہا دان مانا جاتا ہے بڑے پاپوں سے پرسان کرنے کے لیے بھومی دان کیا جاتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو